نمسکار دوستو جے ماتادی آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کرکراسی والوں کی آخر کرکراسی کے جاتکوں کو سفلتہ کیوں نہیں مل رہی ہے آخر ان کو سفلتہ ملنے میں اتنی دیر کیوں لگ جاتی ہے ان کو اتنا بڑا سنگرس کیوں کرنا پڑتا ہے ان کو پریسانیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو سفلتہ کب تک ملے گی یعنی آپ کی راس بھی کرکراسی ہے تو اس ویڈیو کو بلکل بھی مس نہ کریں اور ایک بار اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کرکراسی کے سوامی اگرہ چندرما ہوتے ہیں اس راس کے سوامی چندر ہونے کے اکان اس راس کے جاتک بہت زیادہ بھاوک ہوتے ہیں یہ لوگ دوسروں کی مدد کرنے میں ماہر ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہے لگاتار درسن کلپ رہنا یعنی کہ یہ لوگ کافی پوزیٹیو پرسن ہوتے ہیں کرکراس میں جن میں لوگ زیادہ مہتماکانچی نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ ترقی کرنا جرور پسند کرتے ہیں انہیں سانت سبحوں کا کہا جا سکتا ہے ان کو سانت پوروک پریوار کے ساتھ رہنا بے حد پسند ہوتا ہے اپنے پریوار کی ترہ اپنے سہ کرمیوں کا بھی یہ خیال رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کار کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے انہیں بہت زلدی گصہ نہیں آتا لیکن اگر ایک بار گصہ ہو گئے تھے ان کو جلدی سانت کرانا مسکل ہوتا ہے جلدی سے یہ لوگ سانت نہیں ہوتے ہیں بات کریں لولائف کی تو نسوارت پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اپنے دل کی بات سرل سبدوں میں سامنے والے سے کہہ دیتے ہیں بات اگر جیون ساتھی کے چننے کی ہو تو ایسے جیون ساتھی کی تلاز کرتے ہیں جو انہیں سمجھ سکے اور ان کے پرتی کافی بفادار رہے کیونکہ یہ اپنے جیون ساتھی کے پرتی کافی بفادار دیکھے گئے ہیں اور ہوتے ہیں یہ اپنے پارڈنر کے ساتھ جی جان سے لف کرتے ہیں ان کی لائف میں پریبار اپنے بچوں کا بسیس مہت تو ہوتا ہے یعنی کہ یہ لف کے پرتی کافی نسوارت اور کافی اپنے پارڈنر کو چاہنے والے وقتی ہوتے ہیں جب بات پروفیشن کی ہو تو ان سے بہتر جمعہ داری نبھانے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا یہ لوگ پرتیک جمعہ داری کو ایمانداری سے نبھاتے ہیں اس لئے ان کو جوب میں یا بیجنس میں کوئی نئی جمعہ داری ملتی ہے تو یہ لوگ اس میں کھرے اترتے ہیں کرک راس کے جاتکوں کو بھاگنے کیسا بھی سمیہ دکھایا ہو پرنت یہ لوگ اپنی محنت ایبا کرم پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اپنے اس راس کے جاتک اپنے جیون میں کٹھن سے کٹھن سمیہ کو دیکھا کٹھن سے کٹھن سمیہ کو بھوگا پرنت حتاس نہیں ہوئے کبھی کبھی آپ نے جیون میں بہت برا سمیہ بھی آیا لیکن آپ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کیونکہ اس راس کے جو وقتی ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے برد سنکلپی وقتی کہے جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا اکثر پایا جاتا ہے کہ لوگ آپ سے اچھا برتاؤں نہیں کرتے ہیں وہ آپ سے صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں آپ کو نیچہ دکھانے میں لگے رہتے ہیں لیکن آپ اپنے دل میں ان کے پرتیویر نہیں رکھتے ہیں ان سے لڑائی نہیں کرتے ہیں ان سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں آپ جان بھی جاتے ہیں کہ یہ ہمارا اہت چاہتا ہے پھر بھی آپ اس سے لڑائی کرنے میں بالکل بھی انٹریسٹ نہیں رکھتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور آپ کے سکریٹس نکال کر اوروں کو بتاتے ہیں جس میں آپ کے بیجنس میں کافی لاز ہو جاتا ہے آپ کا بیجنس جو ہے چل رہا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے کچھ تو آپ کے سامنے سگے بنتے ہیں ہتیسی بنتے ہیں لیکن پیٹ پیچھے آپ کو برواد کرنے میں لگے رہتے ہیں اور آپ جان بھی نہیں پاتے اور برائیاں دوسروں کے سامنے جم کر کرتے ہیں اور آپ کو گھاٹا کرانے کے لیے دوسروں کے ساتھ سمجھوتا بھی کر لیتے ہیں ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں آپ کو کئی بار آپ کے پریوار ایم رستے داروں نے بھی دھوکھا دیا آپ کے پیٹ پیچھے برواد کرنے میں مہت بونڈ بھومکانی بھائی آپ نے اپنے قریبیوں کے لیے سب کچھ کیا ان کو پلٹ کر جواب بھی نہیں دیا آپ جان بھی گئے پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ کوئی بھی براورتاؤ نہیں کیا لیکن آپ کو سب سے زیادہ دکھ جرور ہوا جب آپ کو ایسا لگا کہ آپ کے قریبیوں نے ہی آپ کو دھوکھا دے دیا جب یہی لوگ آپ کے ساتھ دھوکھا کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے دوستوں اگر ہو سکے تو ایسے لوگوں سے رستے ختم کر دیں اور نئے سرے سے آگے بڑھیں سفقتہ جرور ملے گی اگر آپ کو رستے نہیں ختم کرنے تو کم سے کم دوریاں جرور بنا لیں اپنے سیکریٹس کبھی کسی ایسے لوگوں کے ساتھ سیر نہ کریں جس پر آپ کو بھروسہ ہی نہ ہو یا جو لوگ آپ کے پیٹ پیچھے آپ کو پرابلم کریٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تو بلکل بھی سیر نہ کریں اپنی جوب سے ریلیٹڈ لوکیسن ہو یا جوب میں کیا چل رہا ہے پروموشن ملا ہے کی نہیں ملا ہے بیجنس کس لیول پہ چل رہا ہے بیجنس میں کیا ڈیل ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں کسی کو بلکل بھی نہ بتائیں اگر آپ کو سفقتہ حاصل ہو گئی ہے وہ بھی آپ اپنے ہیتے سی اور ان دوستوں کے ساتھ سیر کریں جو آپ کی باقی ہیتے سی ہیں اور کم لوگوں کے ساتھ سیر کریں اور کوئی نیا بیجنس کرنا چاہتے ہیں یا نئی جوب دھونڈ رہے ہیں تو لوگوں کو نہ بتائیں نہیں تو وہ جو ہے آپ کی نئے بیجنس یا نئی جوب ڈھونڈنے میں آپ کو بادہت کریں گے بادہا اتھپن کریں گے تو دوستوں آپ کے جیون میں ایسے لوگ کوئی بھی ہوں یا آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں براورتاؤ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے آپ کو مانسک ٹنسن تتہا بیافہار میں لاس دیکھنے کو ہی ملے گا تو ایسے لوگوں سے دوریاں بنا لیں دوستوں کمنٹ ووکس میں سچے من سے جے ماتا دیل لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں یہ دوستوں ویڈیو بس یہیں تک تھا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور سیئر کر دیں پہلی بار ہمارے چینل پہ آئیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں جسے ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ہمارے ویڈیو دیکھ پائیں گے اکی تین کی دوستوں جہین آپ کا دن منگل میں ہو موسیقی